موسیقی خالن پر ہی ہے بسہ لکھنو کے حضر باغل موسیقی تو فلحالہ میں لکھنو والی بس مل چکی ہے پر ہم بارہ بنکی تک ہی جائیں گے بارہ بنکی ہم اتر جائیں گے اور بس لکھنو کے لئے چلی جائیں گے تو ابھی ہماری بس رہے کرنیل گنجے ریلوے کروسنگ کے پاس کڑی ہے کیونکہ یہاں سے ایک گاڑی جانے والی ہے تو یہاں پر بھائی اور امید بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھے پترگار سیٹ پر بیٹھے ہوں گا یہاں کنڈیل گنجے کیسا نہ آئے گا یہاں کھگی ہے جورت پکے اور جورت پکے اور جب آلی جارڈی سکتہار جب آلی جارڈی سکتہار گھاگرہ ندی پار کرنے کے بعد ہماری بس اس ڈھابے پر رکی ہے جس کا نام ہے شکلہ یاتری پلازا تو ہم یہاں پر ابھی کچھ کھائیں گے نہیں تو چل کے چلتے آگے تو گائز ابھی ہم کرنیل گن سے نکل کر کے ابھی بارہ بنکی آ چکے ہیں اور گونہ بائی پاس پر کھڑے ہیں ابھی جیجا جی کو فون کیا تھا وہ بول رہے تھے ویگنار گاڑی بھیج دیں گے کوئی آئے گا تو دیکھتے ہیں ابھی اگر گاڑی آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم آگے ہائیوے پہ جائیں گے اور ہائیوے کے جانے کے بعد ہم وہاں پر پھیجا بات کی کوئی بس مل جائے گی وہاں سے جائیں گے اور یہ جو بیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو بس آتا تو یہ آگے جانے نہیں رہے اور میرے بھائی اور یہ کتا جی فادر صاحب صاحب کھڑے ہیں تو چلیے چلیے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہائیوے کی طرف اور وہاں سے کوئی نہ کوئی بس مل ہی جائے گی ہمیں موئی چو رہا کے لیے تو ابھی جی جا جی ایر اکشالے کر کے آئے ہیں ہمیں لینے کے لیے موئی چو رہا پر تو ابھی ان کا گاؤ چار کلومیٹر دور ہے تو چار بجے سے نکلے ہوئے تھے ہم کنڈیل گن سے اور ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں تقریباً ساڑھے نو بجے اور یہ دیکھئے ہمارے آتے ہی یہاں پر لیٹ چلی گئی ہے اور یہاں پر ڈھبری جلا کر کے تھوڑی روشنی کی ہم نے اور یہاں کا کچھ ایسا ایریا ہے اور یہاں پر پاپا جی کھانا کھا رہے ہیں اور آج بہت دنوں بعد ہمیں بہت اچھا کھانا کھانے کو ملا ہے ٹھو تھاؤزنڈ یئرز لیٹر گوڑ موننگ گائز آج ہے انیس تاریخ اور آج ہم لوگ آ چکے ہیں رات کو ہی آگے چکے تھے اور رات کو ہم ساڑھے نو بجے کے تقریباً پہنچے ہیں اور اپنے بہن کے گھر اور ججا جی کے گھر یہاں پر آئے ہوں ہیں یہ ہے میری بڑی ہشٹر اور انہوں نے بنائے ہیں ہمارے لیے آلو کے پروٹھے تو چلیے اس کو ٹیشٹ کرتے ہیں کی کیسا بنا ہے ساتھ میں ہے چار تو یہاں پر ہے جی جی اور ابھی ان کو میں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا فارمنگ کا کام ہے پیسٹیسائیڈ دوائیوں کا تو ان کو بھی بتا رہا تھا کہ آپ بھی ویڈیو ڈالا گی جی یوٹیوب پر تو ابھی گھر پر ہی جی جی نے کٹنگ والے بھائی کو بلا لیا تھا اور یہ کٹنگ کر رہے ہیں بھائی اور اس کے بعد پاپا اور امیت اور میں کنوں لوگ باری باری سے کٹنگ کریں گے چائے پی لیا چائے پی لیا جاؤں بیٹھاؤں چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں کہ ہلو ہم نے ہے تو ہم نے تو ابھی اپنی چائے بگرہ ختم کر لی اور ابھی بھائی کی ڈاڑھی نئی بنی اور یہ دیکھیں یہاں پر پاپا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ہے جو لال ٹی شٹ ڈالی ہوئی ہے یہ ہے میرا بھان جاؤ تو چلیے چائے بگرہ تو ہم نے پی لی ہے اور ابھی چلتے ہیں کہیں گھونے اور یہاں کا ایریا کچھ ایسا یہ دیکھئے یہ ہے ان کا برانڈا انہوں نے ابھی نیا گھر ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں کاٹنے والی مشین رکھی ہوئی ہے جو برسین کاٹی ہے اور سامنے مندر ہے ایک اور سامنے ہی ایک دھر میں ایک کریانی کی دکان کھولی ہوئی ہے یہاں پر تھوڑا بہت سمان مل جاتا اور ابھی ایک سیڈی لے کر کے جا رہا ہے اور سامنے ان کے بھائی ہیں جی جائی کے بھائی اور ابھی یہ جا رہے ہیں کھیت میں یہاں گھنے کی کٹائی ہو رہی ہے تو وہیں پر جا رہے ہیں تو چلیے ہم بھی چلتے ہیں تو ابھی آلو کے پروٹھے وغیرہ ہم لوگوں نے کھا لیا تھے اور ابھی کہ میں آپ لوگوں کو لے کر کیا ہوں بھگیا میں یہ دیکھیں یہ ہمارے بہن کی جیجا جی کی بھگیا ہے یہ دیکھیں پیچھے مچین میں کھڑی ہیں یہ کسی اور گی ہیں اور ان کے پاس دو تین گائیں ہیں یہ دیکھیں ایک گائیں یہاں پر بیٹھ ہوئی ہے پیچھے میں تو گھوم رہا ہے اور یہاں پر ایک بھینس کا بچہ ہے بھینس کا بچہ اور یہ دیکھیں یہ آم کا پیڑ لگا ہوا ہے ان کا بہت زیادہ پر اس میں بھور بھی آیا ہوا ہے آم کا اور یہاں پر ان کی یہ کافی سمان رکھا ہوا ہے یہاں پر اور پیچھے دیکھیں ابھی بھوسا مچین شوچالے وگر ابھی بن چکا ہے ابھی میں نہیں گیا ہوں ابھی جاؤں گا تھوڑی دیر میں جب میں پچھلی بار آیا تھا تو ہمیں یہاں پر نہر پر جانا پڑتا تھا اور تلاب بھی ہے یہاں پر کئی بار یہاں پر جاتے تھے چلی میں آپ لوگ کو تلاب دکھاتا ہوں اور نہر بھی دکھاتا ہوں چلی ایک بار بیک کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ پورا تیریہ یہ دیکھیں یہاں پر ایک گائے بندی ہوئی ہے اور کچھ ایسا ہے یہاں کے ایریا یہ دیکھیں یہاں پر ایک مڑھا ہے یہاں پر ایک چار پائی ڈالی ہوئی ہے یہاں پر مورنگ رکھی ہوئی ہے ان کی جس کو ریتا بولا جاتا ہے یہ ان کا تھریسر مچین ہے جس میں کی کنک نکالتے ہیں یہاں سے بھوسا نکلتا ہے اور یہ ہے ان کا نادہ نادہ پر کیا ہوتا ہے جو یہ بنے ہوئے ہیں اس پر گائے بھی یا بھینس کو بان دیتے ہیں اور یہاں پر وہ کھاتی رہتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سوچالا ہے ان کا اور چلی آپ ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تلاب یہ ہے تلاب یہاں کا یہاں پر چار پانچ تلاب ہیں جن میں سے ایک ہے یہاں سے انٹری ہے اس گاؤں کے لیے اور ایک سڑپ ادھر سے بھی جاتی ہے یہ یہ دیکھیں یہاں کا ایریا کتنا اچھا ہے یہاں پر ایک بات ہے کہ یہاں پر پیڑ بہت زیادے لگے ہوئے دیکھیں بانس بغیرہ ہو گیا آم ہو گیا اور بھی کئی طرح کے پیڑ لگے ہوئے تو یہاں پر بہت ہی ہریالی ہے اور آکسیجن کی بھرپور ماترہ ہے یہاں پر اور ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر کے یہ دیکھیں تلاب تو چلیے آپ لوگوں تلاب تلاب سے میں نہر کی طرف لے کر کے چلتا ہوں یہ راستہ بلکل نہر کی طرف جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور یہاں پر ہے میرے ساتھ امیت چلیے چلتے ہیں تھوڑا یہاں پر جانوروں کو بھی دیکھ کر کے چلنا پڑے گا کئی بار یہاں پر سامپ وغیرہ یا کوئی اور چیز جانور نکل آتا ہے اور یہاں کی بات کروں تو آج جیسے انیس تاریخ ہے اور کل سے پورے اتر پردیش میں لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو ہمارے فون وغیرہ چارج بھی نہیں ہے بہت ہی فون چارج کرنے میں دکت آ رہی ہے تو ہمارے اس آئی فون کی بھی بیٹری تقریباً پچیس پرسنٹ رہ چکی ہے شاید آج تین بجے تک لائٹ آ جائے گی پھر ہم اپنے فون کو چارج کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں کا یہ دیکھیں گنڈے رکھے ہوں گے جس کو اپلے بولتے ہیں اس کو ہی چولے میں جلایا جاتا ہے یہ والے یہ دیکھیں یہاں کا راستہ گاؤں کے دوسری طرف سے یہاں پر راستہ جاتا ہے اور سامنے دیکھیں پانی والے ٹینکی کا کام چل رہا ہے یہاں پر تو ابھی تھوڑا اور آگے چلیں گے یہ دیکھیں یہ کیا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو سرسو لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں کتنی اچھے فصل آئی ہوئی ہے سرسو کی اور اس کے آگے کنک لگی ہوئی ہے وہ والی اور وہاں پر کھدائی کا کام چل رہا ہے جہاں پر پانی کی ٹینکی کا کام جورو شورو پر چل رہا ہے اب اس گاؤں میں بھی پانی کی ٹینکی بن جائے گی اور وارٹر سپلائی کا کام چلے گا یہاں پر چلیا اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں سامنے پولیہ آگئی ہے اور اس سیریے کا اگر میں نام بتاؤں تو بارہ بنکی آ کر کے آپ کو موائی چورہہ پر آنا پڑے گا اور وہاں سے ان کا گاؤں آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر توت شہ توت جس کو بولتے ہیں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں شہ توت یہاں پاؤں پر ہمارے گری ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں امیت یہاں پر توت کو توڑ رہا ہے شہ توت چلیئے میں بھی توڑتا ہوں یہ دیکھیں ہم اتنے توڑی ہیں دکھاتے ہیں ہاتھ میں یہ دیکھیں اس کو کھا کر کے میں دیکھتا ہوں کی کیسا لگتا ہے اس میں تھوڑا مٹی بغیرہ ہاتھ نہیں گیا ہے تھوڑا ساف کر کے کھائیں گے یہ میٹھا نہیں ہے دوستو کھٹا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ میٹھا ہوگا میٹھا نہیں ہے دوستو کھٹا ہے تھوڑا تھوڑا کھٹا ہے یہ باگی کھانے میں بہت سے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ لال ہے اس وجہ سے یہ کھٹا ہے جو بلکل کالا ہو جائے گا جیسے وہ نہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ بیلا جیسے کہ یہ بیلا ہے نا یہ کالا ہے بلکل اس کو کھا کر کے دیکھتا ہوں کی یہ مٹھا ہے کی نہیں کیونکہ کیونکہ جو تھوڑا لال ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے یہ کالا ہو چکا ہے یہ پک چکا ہے بلکل بلکل دوستو یہ میٹھا ہے جو کالا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا میٹھا ہو جاتا ہے تو چلیے یہاں سے شیط یہاں پر جو مرجی پر گاؤں میں یہی تو جندگی ہے جہاں مرجی کچھ مرجی کھاتے رہو پیتے رہو انجوائے کرتے رہو تو چلیے آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہاں پر نہر ہیں دو ڈبل نہر ہیں یہاں پر اور دونوں میں پانی چلتا ہے چلیے آپ لوگوں دکھاتا ہوں تو چلیے ابھی نیچے چلتے ہیں مٹھی اور گرم پر یہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر یہ ہے نہر اوپر پولیا جا رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر بہت کچھ رہا ہے کچھی نہر ہے یہ پکی نہر نہیں ہے نیچے پورا مٹھی بگر ریتا بھرا ہوگا ہے اور یہ جو اتنا سا پانی بچا ہے اسی میں سانچ کرتے ہیں دوستو یہ جو پائپ لین جا رہی ہے نا اوپر یہ پانی والی جو میں نے آپ لوگ کو پیچھے دکھایا تھا اس میں سے واہ جا رہی ہے پائپ میں سے پانی کراوس ہو رہا ہے اس میں سے چلیئے دیکھاتا ہوں یہ پانی بھرا ہوا ہے پیچھے اتنا ہی پانی رہ چکا ہے باگید نہر دیکھئے پوری پیچھے تک خالی ہے سارا خالی پڑا ہوئے پورا نہر اس کے آگے دوسری نہر بھی ہے یہ دو نہر شاردہ نہر ہے یہ اس نہر کا نام ہے شاردہ نہر تو ابھی ہم وہاں سے آئے تھے اور ابھی یہ دیکھئے اوپر آ چکے ہیں نہر کے پول کے اوپر اور یہ دیکھئے یہ پہلی نہر ہے یہاں پر کچھ گائے بھائی سے باندھی ہوئی ہیں اور ابھی ہم دوسری نہر کے طرف جا رہے ہیں اس نہر میں دوستو تھوڑا پانی ہے یہ دیکھئے تھوڑا گیا بہت زیادہ پانی ہے اس میں یہ دیکھئے اس نہر میں کافی پانی ہے کہاں کہاں دیکھئے جو ہوئی وہ دیکھئے دوستو ایک مور بیٹھا ہے ڈھوڑا اوپر دوسری نہر ہے کہاں ہاں بریم مارکہ بہایا ہے یہ دیکھئے دوستو ایک کتا مرہ پر آیا ہے یہاں کسی نے مار کے بوری میں باندھ کے یہاں پر فیکا ہوا ہے اس نہر میں اور ایک کتا یہاں پر آ گیا ہے ہاں 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 یہاں ہاں وہاں بئی خرات رکھانا آئے ہیں آپ کو ہر بائی خرات رکھانا آئے ہیں یہ محن ہے اب بے دیکھ رہے ہیں اندر ہوا بیٹھ رہا آت رہے ہیں ہم جب ہی آؤت رہے ہیں ہم ملے ہیں چلے ہیں یہ تکہ ملے برہے اندر یہ خواب ہے مسجد یہ تو خالی بری ہے یہ ہاں ہوگا ہے یہ سال مجھوڑ سال مجھوڑ سال مجھوڑ سال مجھوڑ ٹھو Bird ٹھو Bird ٹھو Bird ٹھو seventy ٹھو сорوان ٹھو petite ٹھو 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 ھ trusting باہر سے آئے ہیں سب سے ریکارڈ کر رہا ہے میں در روز کے ماں نہیں کہا گا گرے ریکارڈ کر رکھیں گے نہیں ہے ہم نے ہمتر ہے تو سمجھے گا ہوئی کہ کون ہوئی اب ریکارڈ کر کے چھاہر میں لے جیزیں گا یہ ہے اپنا گھنٹ یہ اپنا گھنٹ آٹرالی گھڑی ہے تو ابھی ہم جی جا جی کے کھیت میں آگئے تھے جہاں پر انہوں نے گنہ لگایا ہوا تھا اور گنہ فلحال ابھی سارا کھڑ چکا ہے اور یہاں پر دیکھئے پنچی کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور شام کا ایریہ ہے ابھی تقریباً سات بج رہے ہیں گنہ کی ٹرالی پوری بھر کے کھڑے چکی ہے اور کل کو جائے گی یہ مل میں کیونکہ یہ وہاں پر پرچی لگتی ہے اور مل میں اسی حساب سے جانا پڑتا ہے تو یہ دیکھشے یہاں کا ایریہ ابھی کنک لگی ہوئی ہے کنک کی کٹائی ابھی نہیں ہوگی ابھی ایک دو مہین لگیں گے کنک کی کٹائی میں تو چلیے دوستو ابھی چلتے ہیں یہاں پر ہم نے کافی ٹائم سپینڈ کیا ابھی چلتے ہیں گھر کو تو چلیے کے ساتھ میں چرا کی کٹائی میں کے بعد oden後 پوریہ ہمارے کے لئے موسیقی 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 موسیقی